سبسکرائب پوری طرح آپ کے سمجھ میں آجائے یورپ میں نشات سانیہ کا دور اور سائنس کا فروغ اس کی شروعات تیروی صدی اسوی میں ہوئی اور یہ سولوی صدی تک کی فروغ پایا چلی دیکھتے ہیں یورپ میں نشات سانیہ کا دور اور سائنس کا فروغ کس طریقے سے ہوا اس کے اہم نکات ہے یورپ کی صلیبی جنگیں اور ان کے دور رسن اثرات دوسرا یورپ میں نشت ثانیہ کا دور تیسرا سائنس کا ارتخاء چوتھا مختلف شعبوں میں سائنسی تحقیقات پانچوان نکتہ ہے جغرافی دریافتی اور دریافت کنندگان چھٹا نکتہ ہے سنتی نقلاب اور ساتوان نکتہ ہے معاشی قوم پرستی آج ہم پہلے دو نکات پر دو نکات کا مطالعہ کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے یورپ کی سلیبی جنگ اور ان کے دور رس اثرات یورپ میں نشت ثانیہ کا دور پہلا ایک آشاریہ ایک یورپ کی سلیبی جنگ یعنی کروسیٹس اور ان کے دور رس اثرات یوروشلم اور بیت اللہم یوروشلم جسے آج آپ بیت المخدس کہتے ہیں بیت اللہم یہ دونوں بہت ہی مخدس شہر ہے یہ دو شہر یہودی عیسائی اور مسلمان ان تینوں مذہب کے ماننے والوں کے لئے نہایت مخدس تسلیم کی جاتے ہیں گیاروی سلی اسوی میں یہ شہر مسلم حکمرانوں کے خبزے میں تھے ان شہروں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے عیسائی مذہب کے پیروکاروں نے وقتاً فوقتاً کئی جنگیں لڑی ان جنگوں کو سلیبی جنگیں یعنی کروسیٹس کہا جاتا ہے کروسیٹس کسے کہتے ہیں سلیبی جنگوں کو کن کے درمیان ہوئی تھی یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوئی تھی یہ ایک تصویر ہے کروسیٹس کی یہ بیت المخدس پر پہنچ کر جو عیسائیوں نے ختل و غارت گری مچائی تھی وہاں پر اس کا ایک منظر یہاں دکھایا گیا ہے سلیبی جنگوں کی حمایت عوستی عہد میں یورپ کے عوام کے ذہن مذہبی جنگوں کے جوش سے بھرے ہوئے تھے عیسائیوں کے مذہبی رہنما یعنی پوپ نے بھی ان جنگوں میں عوامی شمولیت کے مقصد کے تحت لوگوں کو گرجہ گھر سے جڑے معاملات میں خصوصی ریایت دینے کا اعلان کیا ان ریایتوں کی وجہ سے لوگ ان جنگوں میں خلوص دل اور جوش و خروش کے ساتھ شامل ہوئے ان جنگوں کے پسے پشت یورپ کے سیاسی اور سماجی حالات نے نہایت اہم کردار نبھایا یعنی یہ جو سلیبی جنگیں تھے یہ صرف مذہبی جنگیں نہیں تھے اس میں سیاسی سماجی اور بہت سارے معاشر معاملات بھی اس میں پناہ تھے چھپے ہوئے تھے اب اسے ہم آگے پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا رومن شہنشاہوں کو ان جنگوں کے توسط سے سیریہ اور ایشیا کوچک میں اختیدار خائم کرنا تھا یعنی جو گریٹ رومن امپائر تھا رومن شہنشاہ تھے ان کو سیریہ یعنی شام اور ایشیا کوچک یعنی کہ یہ ایراح اور ایران اس کے علاوہ شمالی یہ ترکی وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس پر دوبارہ خفزہ حاصل کرنا تھا اٹلی کے وینس اور جنیوہ جیسے تجارتی شہروں سے تعلق رکھنے والے امیر اور دولت مند لوگوں کو وستی ایشیا میں اپنے بازار خائم کرنے تھے یعنی اٹلی کا دو تجارتی مراکز تھے وینس اور جنیوہ اور یہاں پر یہ تجارتی شہر تھے تو امیر اور دولت مند لوگ کیا کرتے تھے یہاں پر اپنے بازار کو وستی ایشیا میں بھی پھیلانا جاتے تھے ان وجوات کی بنا پر یورپ کے حکمرانوں اور تاجیروں نے سلیبی جنگوں کی ایانت کی یعنی اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی اب یہ تین اہم راجہ تھے ایک جرمنی کا تھا ایک اٹلی کا تھا اسپین کے ویسے تو پورا ہی یورپ تھا لیکن یہ فرانس جرمنی اور اٹلی اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ایک ہزار چھیننو اسوی میں پہلی سلیبی جنگ لڑی گئی پہلی سلیبی جنگ ایک ہزار چھیننو اسوی میں دوسری اپسلیبی جنگ کے درمیان پوپ یوجینیس سوام نے فرانسیسی حکمرہ لوی ہفتوم اور جرمن بادشاہ کانراد سوام کو اپنے پالے میں کر لیا یعنی تکھی پہلے سب سے پہلے پوپ جو تھا یوجینیس سوام اس نے اٹلی کا حکمرہ تو تھا یعنی رومن امپائر کی تو وہ پشت پناہی کرتے تھے رومن امپائر کے علاوہ فرانسیسی حکمرہ لوی ہفتوم اور جرمن بادشاہ کانراد سوام یہ بھی ان کے ساتھ میں ہی آگئے ترکوں نے انہیں شکست فاش دے دی مصر کے حاکم سلیبی نے گیارہ سو ستاسی اسوی میں یروشلم دوبارہ فتح کر لیا یہ اس میں تھوڑا سامن اس کے بارے مختصر معلومت آگے حاصل کریں گے سلطان سلودین ایوبی اور گیارہ سا ستاسی اسوی میں انہوں نے عیسائی اسوی میں یروشلم عیسائیوں سے دوبارہ فتح کر لیا تھا کل ملا کر نو سلیبی جنگیں لڑی گئی یعنی سلیبی جنگیں کل کتنی لڑی گئی نو اگرچہ کہ یہ سلیبی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی اس کے باوجود یروشلم اور اس کے آس پاس کا علاقہ مسلم حکمرانوں کے تابع رہا یعنی سلیبی جنگیں پہلے نہیں بھی ہوتی تب بھی وہاں پر حکمران کون تھے مسلمان تھے اور ختم ہونے کے بعد بھی وہاں پر حکمران مسلمان ہی رہے سلیبی جنگوں کی ناکامی کی وجوہات یورپ کی سلیبی جنگوں میں عیسائی سپاہیوں کے ہاتھ ناکامی ہی لگی کیونکہ یورپ کے بہت سے دیگر حکمرانوں نے ان جنگوں کی طرف نہت تنگ نظری سے دیکھا یعنی انہوں نے ان جنگوں کو محض مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا یعنی یورپ کے زیادہ تر حکمران کیا کر رہے تھے اسے مذہبی رنگ دیگنے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں ناکامی ہوئی سلیبی جنگوں کی ناکامی کی پسپشت مذہب سے متعلق لوگوں کے عقیدے میں مسلسل ہونے والی کمی یورپ کے مختلف حکمرانوں میں باہم اتحاد کا فقدان پوپ اور جرمن بادشاہ کے درمیان آدم متابخت بازن آتینی بادشاہ کے تعاون کا فقدان جیسی وجوہات کار فرما دی اب دیکھیں اس میں بازنٹین بیزنٹین ایمپائر جو تھا رومن ایمپائر وہ اس میں کچھ زیادہ نہیں کر پاتے تھے جرمن بادشاہ میں اور کوپ کے ترمیان بھی اتحاد نہیں تھا اور الگ الگ حکمران اپنی اپنی چلاتے تھے اسی وجہ سے سلیبی جنگوں میں یورپی لوگوں کو یعنی عیسائیوں کو ناکامی ہوئی اب یہ دیکھیں دو اہم کردار ہے یہ ہے کنگ بالڈون فورت یعنی یہ راجہ بالڈون ہے جو یورو شلم کا حکمرہ تھا اسے جزام ہو گیا تھا اس لیے ہمیشہ یہ پورا اپنا سطر ڈھانکے رہتا تھا اس کے چہرے پر لوہے کا خود رہتا تھا یعنی لوہے کا ایک ماسک چڑھا ہوا رہتا تھا اور یہ بازوں میں سلطان صلاح الدین ایو بھی ان کی تصویر ہے اور یہ کینگ ریچرڈ کی تصویر ہے اور ایک یہ جو نائٹس ہوتے تھے یعنی کہ سلیبی جنگوں میں جو لڑنے والے فوجی ہوتے تھے ان کی ایک تصویر ہے کینگ ریچرڈ یہ بہت ہی مشہور بادشاہ ہے انگلینڈ کا جو سلیبی جنگ کے لیے ایشیا یعنی کہ یروشلم تک آیا تھا بڑی فوج لے کر آیا تھا اب یہاں پر یہ سلطان صلاح الدین ایو بھی کا ایک بہت ہی مشہور خول یہاں پر نقل کیا گیا ہے اگر آپ کسی ملک کو یا کسی خوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان میں بے حیائی اور ننگئی پن کو آپ عام کر دو وہ نئے جنریشن میں یعنی نوجوانوں میں وہ ملک اور وہ حکومت خود ہی جنگ ہار جائے گی یہ بہت ہی مشہور خول ہے اور سوچنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے سلیبی جنگو کی اثرات چند مورخین کی رائے میں سلیبی جنگو کی وجہ سے سر انجام شاہی کو زوال حاصل ہوا پوپ پر عوام کے اعتبار میں کمی واقع ہوئی وستی ایشیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے کاروبار کی وجہ سے انہیں سلیبی جنگو کی اثرات کیا ہوئے تھے یہاں پر وہ پوپ پر عوام کا اعتبار کم ہو گیا اور وستی ایشیا سے جو بڑھتا ہوا کاروبار تھا جس میں اٹلی اور جرمنی کی شہروں کو نئے علاقے ہاتھ لگ گئے تھے تو نئے تجارتی طبقے کو عروج حاصل ہوا تھا اب یورپ کی جنگی تکنیکوں میں بھی کئی تبدیلیاں واقع ہوئی یہ دیکھیں جنگ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں نئے نئے ہتھیار بھی آتے ہیں تو خلو کی تعمیر مرکزی و ٹھکانے کے طور پر خلو کا استعمال دشمنوں کے راستے تباہ کرنے کے لیے تدبیر وغیرے جیسے معاملات میں یورپی ملکوں کو غلبہ حاصل ہوا پہلے ان تمام چیزوں میں یورپی ممالک اتنا خاص خیال نہیں رکھتے تھے ان جنگوں کے دوران ہونے والے اخراجات کی تلافی کے لیے یورپی حکمرانوں نے عوام پر نئے نئے ٹیکس نافذ کر دیے یہ ٹیکس براہ راست حکمرانوں کے خزانے میں جمع ہونے لگے یعنی سلیبی جنگ کے مذہب کے نام پر لڑی جانے لگے لیکن ٹیکس عوام سے حکومت حاصل کر رہی ہے اور جیب کس کی بھر رہی ہے بادشاہوں کی حکمرانوں کی یورپ کے عوام کے لیے اب تک غیر معروف اشیاء جیسے مختلف جڑی بوٹیاں پھلو اتریات کپڑو اور لباسوں کے مختلف اخسام شکر سوتی کپڑے ریشمی کپڑے مسالے اور دوائیاں وغیرہ سے یورپی عوام مطارف ہونے لگے انہیں دیکھیں یورپی ممالک کے زیادہ تر لوگ ایشیا کی طرف کم ہی آتے تھے جو تاجر طبقہ تھا یا عمرہ تھے ان کے پاس ہی یہ تمام چیزیں جڑی بوٹیاں پھل اتریات کپڑے مختلف قسم کے لباس شکر سوتی کپڑے ریشمی کپڑے مسالے دوائیاں یہ سب انہیں میسر آتی تھی جو خاص طور پر بھارت انڈو چائنہ وغیرہ ممالک سے وہاں پر فروخت کیلے جاتی تھی لیکن بات میں یہ عوام میں مطارف ہو گئی سلیبی جنگوں کے دور میں یورپی ملکوں کا رابطہ عربوں کے ساتھ خائم ہوا یعنی عربوں سے اس وقت تک کہ سلیبی جنگوں سے پہلے یورپ یہ دارک ایجز میں تھا اسی لئے سے پنر جاگرن کا دور یعنی رینیسنس یا جیسے آپ نشات السانیہ کا دور کہتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ عربوں سے رابطہ ہونے سے کیا ہوا جس کی وجہ سے انہیں نئے نئے معضوات کا تعریف اور علم حاصل ہوا یورپیوں نے عربوں سے علم کیمیا موسیقی اور تجارت جیسے شعبوں کی کئی چیزیں سیکھی ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ والوں نے یہ تمام چیزیں ایشیا والوں کے سکھائے بلکہ یورپ والوں نے خود یہ عربوں سے سیکھی تھی اور بعد میں وہ بھارت اور چین میں سے متعارف کرائے گئی کئی ساری چیزیں بھارت سے عربوں نے سیکھی تھی یورپ میں نشات السانیہ کے دور کا آغاز دو آشاریہ ایک چودوی صدی عیسیو میں نشات السانیہ کا آغاز ہوا کب ہوا تھا یہ تیرہوی صدی کے یعنی بعد میں یعنی چودوی صدی میں پندرہوی صدی اور سولوی صدی عیسیو کو نشات السانیہ کے دور کا نقطہ عروج تسلیم کیا جاتا ہے یعنی ان دو سو سالوں میں وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوئی ان تین سو بڑسوں میں دانش مرانہ اور سائنسی طرز فکر پر مبنی نئی تہذیب کی بنیاد پڑی اس دور میں انسان کی عقل اس کی صلاحیت اور اس کے طرز حیات کو ایک نئی سنت حاصل ہوئی لوگوں کو یہ سمجھنے میں دلچسپی پیدا ہوگی کہ دنیا میں موجود مختلف پوشیدہ رازوں کو سائنسی تاریخوں سے آشکار کیا جا سکتا ہے یعنی اس سے پہلے تک کہ ان تمام چیزوں سے یورپ بے بہرہ تھے اور یورپ کے لوگ اس میں کم ہی دلچسپی رکھتے تھے لیکن سائنس میں دلچسپی کا یہاں سے آغاز ہو گیا شائری ڈراما عدب وغیرہ جیسے موضوعات پر تخلیقہ تحریر کی جانے لگی یعنی اس سے پہلے دیکھیں آپ اگر غور فکر کریں تو تیریوی یا چودوی صدی کے پہلے کا لیٹرچر آپ کو یورپ کا بہت ہی کم ملتا ہے سارا کا سارا لیٹرچر یہ چودوی صدی اس وی کے بات کا ہی ملتا ہے سائنس میں نئے نئے تجربات کرنے کی شروعات ہوئی پہلے انسان جب دنیا کے وجود پر غور و فکر کرتا تھا تو اس غور کے فکر کے مرکز میں خدا کے ذات ہوا کرتی تھی لیکن اب انسان کی اپنی ذات اس غور و فکر کا مرکز بن گئی اس کو انسان یت کہا جانے لگا یعنی انسان کیسے کہتے ہیں جہاں پر غور و فکر کا دائرہ کا انسان پر آ جاتا ہے پہلے خدا کی ذات اس کا مرکز ہوا کرتی تھی اب یہ بہت اہم مفکر ہے اور یہ سائنس دا ہے جن کا نام ہے کوپر نکس یہ نکولاس کوپر نکس ان کا نام ہے یہ بہت اہم کردار ہے کوپر نکس نے انکشاف کیا کہ سیارے زمین کے گرد نہیں بلکہ سورج کے گرد گردش کرتے ہیں سولہ سو نو ایسوی میں گلیلیو نے دوربین اجات کی اس دوربین کی وجہ سے جغرافی دریافت ہمیں نہایت مضبط پیش رفت ہوئی گلیلیو نے کوپر نکس اور کیپلر کی تیخیخات کی تائید کی جس کی وجہ سے طبیعت کو ایک نئی سیمت حاصل ہوئی اب دیکھیں پہلا جو تھا کوپر نکس تھا اس کی تائید کی گلیلیو نے کی اور یہ دوربین کی جا سولہ سو افضائی حاصل کی دیکھیں جیسے کہ واسکوٹی گاما ہے یا پھر کسٹوفر کولمبس وغیرہ ہے یہ آگے کے سبق میں ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے ان ملہوں نے جن جن ملکوں اور علاقوں کا دورہ کیا تھا وہاں کے پھل سبزی درخت جڑی بوٹیاں پھول جنگلی جانوار اور مختلف آزاروں سے متعلق معلومات اپنے ملکوں کو روانہ کی دیکھیں اگر یعنی سیر و تفریہ ملہوں کا گھومنا ایک معمولی بات نہیں تھی اس سے دنیا کے تاریخ جغرافی معاشیات اور تمام چیزوں کا پتا چل رہا تھا پندرہ سو تیر تالیس ایسوی میں نکولس کوپر نکس نے ایجاد کیا تھا اب یہاں پر گیلیو کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے پندرہ سو چوہ سٹھ سے سولہ سو بیالیس گیلیو نے مشاہدہ کرنے اور پھر اس مشاہدے کی بنیاد پر ذابطے یا خوانین وضع کرنے جیسا منتقی اور سائنسی طریقہ اختیار کیا یہ گیلیو کا مشاہدہ تھا یعنی وہ ذابطے اور خوانین کو وضع کرتا تھا منتق پر سوچتا تھا اسی لئے گیلیو کو جدید تجرباتی سائنس کا باو آدم کہا جاتا گیلیو کہتے ہیں جدید تجرباتی سائنس کا باو آدم کہتے ہیں مختلف وزن کی حامل اشیاء کے زمین پر گرنے کے رفتار مساوی ہوتی ہے گیلیو نے پیسہ پیسہ کے جھکے ہوئے مینار کا تجربہ کرتے ہوئے اس اصول کی توسیق کی یعنی یہ پیسہ کا مینار کہاں پر ہے یہ اٹلی میں ہے روم میں ہے اور گیلیو رہنے والا کہاں تھا اٹلی کا ہی تھا اور اس نے تجربہ کیا تھا یعنی مختلف وزن کے حامل اشیاء کے زمین پر گرنے کی رفتار مساوی ہوتی ہیں اور تجربے کی توسیق کو توسیق ہو جانے کے وجہ سے ارستو کی اس اصول کی تردید ہوگی جس میں اس نے کہا تھا کہ ہلکے وزن کے اشیاء مقابلے میں بھاری وزن کے اشیاء زیادہ رفتار سے زمین پر گرتی ارستو نے یعنی فلسفی تھا اس بھی اس بیان کو دھور آیا تھا جسے گلیلیو نے بعد میں ثابت کر دیا اور ہلکے وزن کے اشیاء بھاری وزن کے اشیاء پہلے زمین پر گرتی ہے گلیلیو نے مزید بہتر دوربین ایجاد کر کے اس شعبے میں انقلابی تبدیلی لائی یہ دیکھئے گلیلیو کی تصویر ہے اور وہ دوربین کا تجربہ کرتی ہوئی ایک تصویر ہے گلیلیو مزید بہتر دوربین ایجاد کر کے اس شعبے میں انقلابی تبدیلی لائی پہلے ہی سے موجود دوربین کی خوت سمندر میں دور دراز کی زمین دیکھنا ان کے لئے آسان ہو گیا یعنی یہ سبی کے لئے دوربین فائدہ من ثابت ہو گئی تھی دوربین کی مدد سے انہوں نے مشتری یعنی جوپیٹر سیارے کے چار بڑے اور زیادہ روشن زہلی سیارے دریات کر لئے یعنی مشتری نے پہلے کہا تھا کہ چاند اپنی روشن سے روشن ہے تو وہی بات گیلیلی نے کہی حالانکہ وہ سورج کی روشن کا انہکاس کرتا ہے گیلیلی نے ثابت کیا کہ چاند پر پہاڑ اور وادیا موجود ہیں چاند سورج کی روشن مناقص کر روشن ہوتا ہے دیکھئے اس میں اس بات کو چاند سورج کی روشن مناقص کرتا ہے یہ ثابت ہو گئی گیلیلی نے یہ بھی کہا تھا کہ سورج کو خود اپنے گرد ایک چکر پورا کرنے کے لیے ستائیس دن درکار ہوتے ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ گیلیلی ہی وہ پہلا سائنس جس نے سورج کے داغو کا مشاہدہ کیا تھا یعنی گیلیلی نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ سورج کو خود اپنے گرد چکر پورا کرنے میں ستائیس دن درکار ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں بارود کی جو کھوج ہوئی تھی بندوخے وغیرہ یہ اس چیز کے طرف یہاں پر آگیا اور تحقیق جاری ہوئی اب بندوخے میں استعمال ہونے والے بارود اور چھپائی یعنی تباعت کی ایجاد کی وجہ سے جنگی تکنیک کو اور مختلف علوم کے ابلاغ میں بنیادی تبدیل یا واقع ہوئی جرمنی کے جوہانسن گٹنبرگ نے چودہ سو چالیس اسوی میں چھاپ جوہانس گٹنبرگ چودہ سو چالیس اسوی جرمنی چودہ سو اکاون اسوی میں اٹلی میں پہلا چھاپ خانہ شروع ہوا دیکھیں چودہ سو چالیس میں جرمنی چودہ سو اکاون میں اٹلی چھاپ خانے کی ایجاد کو نشات سانیے کے دور کا سب سب بڑا توفہ منا جاتا ہے یعنی میں ابتدائی جدید یونیورسٹی خائم کی گئی امید ہے یہ ویڈیو پسند آئے گا آپ کو اٹھاروی سدی میں یورپ میں ابتدائی جدید یونیورسٹی خائم کی گئی یورپ کی یونیورسٹی کے نساب میں ہومر ہومر کی ایلیاد اور اوڈیسی جیسی شاہکار رزمیا نظمیں یونانی ڈرامے مشہور اور معروف مخررین کی تخریریں فنون لطیفہ یعنی تصویر سنگ تراشی اخلاقیات سیاسیت اور تاریخ جیسے مضامین کو شامل کیا گیا لیکن پہلے یہ تمام چیزیں یورپ میں پڑھائی نہیں جاتی تھی لیکن جیسے یونیورسٹی خائم ہونے لگی ویسے ویسے یہ اس میں نئی چیزیں جوڑی جانے لگی جیسے فنون لطیفہ تصویر سنگ تراشی اخلاقیات سیاسیت اور تاریخ جیسے مضامین ان مضامین کے متعلق جیسے عوام میں آزاد آنا طور پر غور و فکر کے عادات پروان چڑھنے لگی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا